جمبو کسمیر کے حالات بگاڑنے میں کس کا دوست تھا کس کا دوست نہیں تھا اس بات کی چرچہ میں وقت برباد کرنے کے بجائے آج اس پرستیتی سے آپ کیسے نپتیں گے اس کے بارے میں اگر آپ یہاں پر چرچہ کرتے تو سائد اس سے جمبو کسمیر والوں کا بھی بھلا ہو سکتا تھا اور اس صدن کا بھی ایک اچھا اچھا ایک سندیس جاتا دیز بھرگا لیکن آروپ پرتیاروپ وہی باتیں راکیس سیناجی نے بہت اچھی چرچہ کی کہ اس کو ہندو مسلمان کے چسمے سے نہیں دیکھنا چاہیے تین سو ستر کن پرستیتیوں میں آیا سمویدان سبھا کی بحث کی بھی انہوں نے چرچہ کی لیکن ایک نام وہ بھول گئے جب تین سو ستر پہ جو اس وقت تین سو چھے تھا باز میں تین سو ستر ہوا سمویدان سبھا میں بحث ہو رہی تھی تو اس سمویدان سبھا کے ماننی سدس ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھر جی بھی تھے جنہوں نے تین سو ستر کا ویرود نہیں کیا اس سمویدان سبھا کے سدس سے ہونے کے ساتھ ساتھ نہرو جی کی پہلی کیبنیٹ کے وہ منتری بھی تھے انہوں نے ویرود نہیں کیا جب یہ تین سو ستر کا سمویدان پاس کیا گیا تین سو ستر کا قانون پاس کیا گیا یہ بھی اتیاز کا سچے مانور اس کو سکار کرنا چاہیے اور جس ایک وقتی نے سمویدان سبھا کی بحث میں تھوڑا بہت ہی صحیح ویرود کیا اس کا نام ہے مولانا مولانا محسرت مہانی مولانا حسرت مہانی جنہوں نے تھوڑا بہت تین سو ستر کا بحث کے دوران سمویدان سبھا کی بحث کے دوران بھی رود کیا لیکن ان کا نام لینے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک دھرم ویسیس سے جڑے ہوئے دوسری بات کشمیر کی کشمیر میں آپ نے لوگ تنتر کی بحالی کی بات کی 26 مارچ 1977 کو وہاں ایک سو پانس دن کے لیے راستپتی ساسن لگا 86 میں وہاں 246 دنوں کے لیے راستپتی ساسن لگا 90 سے 96 تک وہاں 6 سال 264 دنوں کے لیے راستپتی ساسن رہا پھر 2002 میں پندرہ دنوں کے لیے راستپتی ساسن رہا پھر 11 جولائی 2008 میں 178 دنوں کے لیے راستپتی ساسن رہا پھر 51 دنوں کے لیے راستپتی ساسن رہا پھر 87 دنوں کے لیے راستپتی ساسن رہا آٹھویں بار 19 جون 2018 کو راستپتی ساسن لگا دیا گیا اور ترک کیا دیا جارہا مانیور کہا جارہا ہے کہ وہاں پر ایک سرکار الپمت میں آگئی کیونکہ پی ڈی پی نے جو سمرتن دیا تھا پی ڈی پی کی جو وہاں پر سرکار چل رہی تھی اس سے آپ نے سمرتن واپس لیا سرکار وہاں پر گر گئی سرکار بیکلپک بنی نہیں اس کے بعد لوگ سبا کا چنہ ہوا پنچائت کا چنہ ہوا اور دونوں چنہوں کے لیے آپ خود ہی اپنا سرے لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں دونوں چنہوں اچھے ڈھنگ سے سمپن ہوئے متداتاوں نے بھاری سنکھیا میں حصہ لیا اس کے لیے چنہ آیوک کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ اگر لوگ سبا کے چنہوں اور پنچائت کے چنہوں سمپن ہوئے سانتی پورھ ڈھنگ سے اڑیسہ میں لوگ سبا اور بیدھان سبا کے ساتھ چنہ ہو سکتے ہیں تو جمہو کسمیر میں بیدھان سبا اور لوگ سبا کے چنہوں ساتھ میں کیوں نہیں کرائے گے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں راج جپال کے ڈنڈے سے سرکار کو چلانے کی آپ کی یوجتہ دو میرٹ پانیور رہو لوں گا ایک اتحاس کی بات یہاں پر کی گئی وہی بات کہے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا یہ کہا گیا مانیور کہ بنگال میں کرسک پرجا پارٹی کی سرکار تھی جس میں کرسک پرجا پارٹی کرسک پرجا پارٹی میں نے چیک کر لیا ارے نہیں میرے پاس لکھا ہوا کرسک پرجا پارٹی کی سرکار تھی جس کے فضل حد جی چیف منسٹر تھے اور سامہ پرساج جی ڈیپوٹی چیف منسٹر تھے اور بیالیس میں پورے دیس میں آندولن چل رہا تھا بیس کو بچانے کا آندولن چل رہا تھا سوطنططہ کا سنگرام چل رہا تھا کانگرس پارٹی کی ساری سرکاروں نے اسٹیفہ دے دیا تھا اس سمیں آپ ڈپٹی چیپ منسٹر کیوں بنے ہوئے تھے کیوں سرکار میں تھے کیوں سرکار میں تھے کیوں آپ سرکوں پہ نہیں تھے کیوں آپ نے لاتیاں نہیں کھائی کیوں آپ نے آندولن نہیں کیا یہ آپ کو بتانا چاہیے مانوار اور بھوپیندر یادو جی بڑی آرام سے اپنی بات کہ کے نکل گئے میں بڑی بنمبرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں نہیں 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 آپ کی بات کہ کے نکل گئے آپ موجود ہیں بات کہ کے نکل گئے سندھ پرانت میں مسلم لیگ اور ہندو مہا سبا کی سرکار تھی اور اس میں تین تین منتری ہندو مہا سبا کے تھے اس سچ کو بھی بتائیے نارٹ فریس فرنٹیر میں اور جو سندھ میں ہندو مہا سبا مسلم لیگ کی سرکار تھی اس کے مکھے منتری تھے گھلام حسین ہدایت اللہ جو مسلم مہین لیگ کے چیف نیسٹر تھے اور انیس سو تیرالیس میں سندھ میں درحال سبا کے اندر پاکستان کو نرمال کرنے کا پرستہ اپارت کیا گیا تب بھی تین منتری انتیم بار نارٹ فریس فرنٹیر پروونس وہاں پر اور انجیب خان جو مسلم لیگ کے تھے ان کے ساتھ بھی سنجھے جی کونکلوڈ کریں کونکلوڈ کریں میں میں دوسری سمیتر کو بلاؤں گا اور انجیب خان کے ساتھ آپ نے سرکار بنائی سری وی وی جیس آئی ریڈی اور اس سرکار میں بھی وی جیس آئی ریڈی میہر چند خنہ ہندو مہا سبا کے برتمان یہ بھی سچ ہے بولے آپ کیونکہ ان کا سمائے ختم ہو گیا ہے دو منٹ انہ نے کہا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے سات منٹ آپ نے لکھا گیا سات منٹ نہیں سات منٹ نہیں ایک میں انتر آپ کو بتا دوں وہ گھڑی یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں جو آلیڈی ایک منٹ ادھیک ہے آپ نے پانچ اٹھائیس پہ شرک کیا تھا دو منٹ نہیں نہیں آپ کنکلوڈ کریں نہیں تو میں دوسرے سپیگر کو بلاؤں گا میں سوری میں اپنی گھڑی سے دیکھ رہا ہوں آپ کنکلوڈ کریں ورنبا دوسرے سپیگر کو بلاؤں گا سر مانور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کا اگر آپ کو وصوات جیتنا ہے اور دیس کے لوگوں کو سج بتائیے کھلے مند سے سج بتائیے کیوں چھپاتے ہیں باتوں کو تین سو ستر جس سوروپ میں لاغو کیا گیا تھا آج وہ تین سو ستر نہیں ہے تمام مہمہم راستپتیوں کے پورو راستپتیوں نے راج سرکار کی سہمتی لے کر لگ بھگ 90% لگ بھگ ساڑھے تین سو دھارائیں جو پہلے لاغو نہیں ہوتی تھی اب وہاں پر لاغو ہوتی ہیں اس سچ کو بتائیے دیس کے سامنے اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ نیائے کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کا بسوات جیتنا چاہتے ہیں جیسے پہلے تمام دھاراؤں میں پریورتن مہا کے لوگوں کا بسوات جیت کے لیا گیا اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو کھرپا کر کے کشمیر کو بھارت کا ابھین انگ رہنے دیجئے وہ ابھین انگ ہے لیکن اس ابھین انگ پر چوٹ پرتی ہے کشمیری پندیتوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے جب کشمیریوں کو جو سویٹر آپ کی بات اب ریکارڈ پر لے جائے گی مانی وجہ سائی ریڈی جی اب آپ کی بات ریکارڈ پر جائے گی مانی وجہ سائی ریڈی آپ کی بات ریکارڈ پر جائے گی آپ کی مانی وجہ سائی ریڈی آپ کی بات ریکارڈ پر جائے گی